بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے خدا کرے جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخار و آفیت رہیں بنگلہ دیش کے اندر اس وقت ظلم جبر کی جو ایک داستہ رخم کی گئی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے حسینہ واجد جو کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم تھی وہ اس وقت بھارت میں بھی موجود رہے ہیں اطلاعات کے مطابق وہ فین لینڈ روانہ ہو چکی ہیں اور وہاں سے آگے وہ ممکن اطور پر کوئی اپنی ڈیسٹینیشن لیکھیں گی انقلاب آزادی اور انقلاب کنارہ یہ صرف بنگلہ دیش میں ہمیں سننے کو نہیں ملا یا بنگلہ دیش کی حالات تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں نہیں ملے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے کچھ اس کے اوپرات کا میتذیہ اپنا پیش کروں گی بنگلہ دیش کی صورتحال سے مماسلت سامنے رکھیں گے مگر یاد رہے کہ یہ سلسلہ سال دو ہزار بائیس کے اندر شروع ہوا سال دو ہزار بائیس کے اندر کیا ہوا سری لنکا کے اندر جو ایک انقلاب برپا ہوا راجہ پاکستے کی جو حکومت پلٹی گئی جو اس کا تختہ الٹا گیا وہ ہمارے سامنے ہیں اور سری لنکا کے اندر جو کچھ ہوا اس کی وجہ مہنگائی عوام کے اوپر ٹکسس کی بھرمار اور وہ نائن صافی تھی جس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے ہم سب کو یاد ہے کہ سری لنکا کی جب یہ صورتحال بنی تو عمران خان صاحب بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کرتے تھے کہ اس نہج پر جانے سے خود کو بچائیں اس ملک کو بچائیں جو سری لنکا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر بھی عوام کھڑے ہوئے مگر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر صورتحال ایسی بنیں سال دو ہزار بائیس کے اندر اب ہمارے سامنے سال دو ہزار چوبیس ہے اور بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا بنگلہ دیش کے اندر بھی آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغنے تھی اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریاں تھی حضب اختلاف کی آوازوں کو دبایا جاتا رہا اور احتجاج کرنے کے لیے جو نوجوان طبقہ نکلا اس کے ساتھ آگ اور خون کی ہالی کا ایک کھیل ایک خوفناک اور خطرناک کھیل کھیلا گیا مگر یہ سوچا جا رہا تھا کہ طاقت کے اس بے دریئے استعمال کے ساتھ ہی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اقتدار کو بچایا جا سکے مگر ایسا نہیں ہو سکا پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر کچھ چیزوں میں مماثلت ہے اور کچھ چیزیں آپ کو اختلاف کی طرف لے کر چلتی ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر جو احتجاجی نکلے یا جنہوں نے آواز اٹھائی ان کے گھروں میں گھس کے انہیں اٹھایا گیا ان کی تظلیل کی گئی ان کی بیویاں ہوں بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں مائیں ہوں ہم نے تظلیل کا ایک باب دیکھا بنگلہ دیش کے اندر ظلم اور جبر بہت ہوا مگر گھروں میں گھس کے ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں پیش آیا یہاں پر طاقت کے اس بے دریغ استعمال کو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا جو بنگلہ دیش کے اندر ہوتا رہا مگر جو چیزیں مماثلت پیدا کرتی ہیں بیچینی بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کے اندر ہے سوشل میڈیا پر قدغنے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کے اندر ہے انقلاب کی جو صدا ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی تھی پاکستان کے اندر بھی ہے ایک قوم بننے کا جو جذبہ تھا وہ بنگلہ دیش میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا کیا اس کا اثر پاکستان میں ہو سکتا ہے اس کو رادہ نہیں کیا جا سکتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا یا پاکستان ہم ایک ہی خطے کے بنگلہ دیش تو خیر ہمارا حصہ تھا بنگلہ دیش چھوڑیے انڈیا اور پاکستان ایک ہی خطے کے اندر موجود ایک ہی جیسے ملک ہیں یہاں پر ہم پچھتر چھہتر سالوں میں الہدہ ہوئے مگر اس کے باوجود بھی ہماری روایتوں میں وہ اکس ایک دوسرے کے نظر آتا ہے جو انڈیا اور پاکستان میں مواصلت پیدا کرتا ہے بنگلہ ہمارا حصہ تھا ہم سے ٹوٹ کے ہمارا آٹو ٹھانگ ہے ہم سے ٹوٹ کے الگ ہوا مگر بنگلہ کے اندر بھی مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے یا مسلمانوں کی سوچ ہے وہ پاکستان کے ساتھ قدر مواصلت رکھتی ہے ابھی یاد رہے کہ اکتر کے بعد جو کچھ سارے صورتحال بنی اس کے باوجود بھی الگ ہونے کے بعد بھی ہماری صورتحال بلکل ایک جیسی تھی اب آدھے پاکستان کے صورتحال کے اوپر پاکستان کے اندر اس وقت سبابی کے اندر جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہیں اور دیکھنے میں سر ہی سر دور تک نظر آ رہے ہیں کچھ دو تنقید کرنے والے لوگ ہیں یا تنقیدی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سبابی میں جلسہ صرف اسی لیے منعقد کیا گیا تاکہ اپنا پاور کو اپنی پاور شوک کیا جا سکے اپنی پاور کا ایک استعمال کیا جا سکے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں اکٹھا کیا جا سکے مگر ہمیں اس چیز کو بیان کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ سبابی ہو یا کے پی کے کا کوئی بھی حصہ ہو اس کا انتخاب اسی لیے کیا جانا مقصود تھا کہ وہاں پر جلسہ آرام سے کیا جا سکے پنجاب کے اندر جو پکڑ دکڑ ہے جو ظلم اور بربریت ہے وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن اب صرف ہمیں کے پی کے اندر یہ سیاسی یا پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی کیونکہ براہ راست ثوابی کے اندر سے پنجاب کے اندر جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر حماد ازر نے امزرام پر آتے ہی پنجاب کے اندر مارچ کو لیڈ کرنے کا اعلان کیا ہے جو بہت بڑی خبر اس جلسے کے اندر جو سرپرائز تھا بہت بڑا وہ یہ تھا کہ اب پاکستان کے دیگر لیسوں کی طرح پنجاب کے اندر باقاعدہ ایک سیاسی مضاہمت کا نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے ستمبر کے اندر ایک لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے اور اس کو لیڈ حماد ازر کریں گے مگر ممکنہ طور پر ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ پہلی اعلان کر دیا ہے کہ کسی بھی بیان پر یقین نہ کیا جائے جو گرفتاری کے بعد آپ رہوں کے سامنے ہے ستمبر میں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو صورتحال کیا بن سکتی ہے وہ چیز میں آپ رہوں کے سامنے رکھتی ہوں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ موجودہ حکومت سے تنگ ہیں مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں بجلی اور گیس کی بلوں سے لوگ تنگ ہیں روزگار کے لیے تنگ ہیں روٹی اور کپڑے کے لیے لوگ تنگ ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو عوام کے اندر ایک بدالی لے کر آئی ہے یا عوام کے اندر جو بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ووٹ کا حق تھا اگر انہیں دیا گیا ہے تو اس کو ووٹ کو صحیح جگہ پر استعمال کیوں نہیں ہونے دیا گیا عوام کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی بے چینی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی ووٹ کی طاقت سے چیزیں جو ہیں یا حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں مگر اس ووٹ کی طاقت کو رڈ کر دیا گیا ایک مافیا کی طرف سے اس ووٹ کے حق کو بھی چھین لیا گیا ہے ووٹ تو عام آدمی ڈالتا ہے غریب عوام ڈالتی ہے میڈل کلاس طبقہ ڈالتا ہے مگر ہم پہ جو رول کرنے والا رتلس طبقہ ہے وہ اشرافیہ ہے اس وقت یہ مومنٹم تیہ ہو رہا ہے عوام مکمل طور پہ باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے پیچھے یہ اپنا ایک بڑا اتحاد بنانے کے لیے تیار بیٹھی ہے اوپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اب پنجاب کے اندر جب آپ کو ایک سیاسی مزامت نظر آئے گی تو یہ این ممکن ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے یہ چیزیں یا حکومتی پیہ چلانا مشکل ہو جائے جس طرح سے حسینہ واجد کی طرف سے بنگلہ دیش کے اندر سیاسی پیہ چلانے کی کوشش کی گئی ایک غیر اعلانیہ ایک مارش اللہ کی صورتحال تھی بڑے سینئر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان بھی اس سے مواصلت رکھتا ہے اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات میں ایک اور بہت ہی بڑی مواصلت ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اب اس سے کچھ طرح پہلے حسینہ واجد کے صاحب زادے ان کے بیٹے اور ان کے سرکاری مشیر جن کا نام سجیت ہے مگر انہیں سجیت مختلف طریقے سے اس کو پرنانس کرنے کا بھی طریقہ مختلف ہے کچھ لوگ اسے سجیت واجد کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے سجیت واجد جوئے کہتے ہیں ان کا ابھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دی ہم اس ملک کو آگے لے کر چلتے رہے مگر یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو موروسی سیاست کا ایک گھٹیا اور گندہ باب ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ چیز ہمیں نظر آئی پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر جو مماثلت ہے اس کی ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جب بنگلہ بنا تو اس وقت جو اس وقت کے سب سے پہلے آرمی چیف تھے وہ شیخ مجیبو رحمان کے غالباً قزن بیان کیا جاتے ہیں جن کا نام مستغیسو رحمان تھا ابھی بنگلہ دیش کے اندر جو آرمی چیف ہیں کمرو زمان غالباً ان کا نام ہے وقارو زمان ان کا غالباً نام ہے جنرل وقارو زمان وہ مستغیسو رحمان کے داماد ہیں یعنی کہ بنگلہ دیش کے اوپر جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ شیخ حسینہ واجد پس پندرہ سال سے جبر اور ظلم کی جو داستانی رکھن کر رہی تھی اس میں انہوں نے اپنے خاندان کو انوالب کیے رکھا اس وقت جو بنگلہ دیش کے اندر عبوری حکومت کے اعلان کرنے والے مہاں کے موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں حسینہ واجد کے اور مستغیسو رحمان کے داماد ہیں یہ پورا ایک فیملی کا سٹرکچر تھا جو بنگلہ دیش کے اندر رول کر رہا تھا لیکن بنگلہ دیش کے اندر گولی کا آرمی کی طرف سے وہ استعمال نہیں کیا گیا جس کی توقعات ظاہر کی جا رہی تھی اب پاکستان کے اندر بھی بنگلہ کے حالات کے بعد چیزیں جو ہیں کافی زیادہ ٹینشن کریئٹ کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی کسی چیز کو بھی پرموٹ نہیں کیا جا رہا وہاں کی صورتحال کو پاکستان کی میڈیا سے دور رکھا جا رہا ہے اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خدا را خاصتہ وہاں پر بھی نوجوان طبقہ تھا جو کھڑا ہوا اور انہوں نے سجدہ شکر کیا اس حکومت کے جانے کے بعد اور یہاں پر بھی عمران خان کا سب سے بڑا حمایتی یہاں کا گرم خون یہاں کا نوجوان طبقہ ہے تو حالات کبھی بھی گمبر ہو سکتے ہیں اسی لیے چیزوں کو جتنا جلدی بہتر کیا جا سکے وہ اس ملک کے لیے ریاست پاکستان کے لیے اچھا ہے مجھے اجازت اپنا کہا رکھئے خدا حافظ